اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا خوض مبشر افتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی اوپنر نیوز آج ہمارے ساتھ نوجوان انصاف یوت کیرانما عمر مغل صاحب موجود ہیں جو کہ یاسس سلطان صاحب کے میڈیا ڈوائزر بھی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج بیریسٹر سلطان محمود صاحب کو صدر بنایا گیا اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو جناب میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرے سے آ کر انٹرویو لیا بہت شکریہ عمر بھائی ہے ہم آپ سے سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آج بیریسٹر سلطان محمود صاحب صدر کے لئے منتخب ہوئے ہیں تو پچھلے عرصے میں شور تھا کہ وہ وزیراعظم کے میدوار ہیں تو کیا آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ انہیں صدری ہونا چاہیے تھا دیکھئے کہ قسمت میں ہوتی ہے بات اور نصیب میں ہوتی ہے بیریسٹر صاحب نے علاقہ محنت اتنی کی تھی کہ ان کا خواب تھا کہ ایک دفعہ میں پھر وزیراعظم ازاد جمعہ و کشمیر کا بنوں لیکن اب پارٹی کا فیصلہ ہے ہم تو نہیں کچھ کر سکتے جس در اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ازاد جمعہ و کشمیر کے چیرمین عمران خان صاحب ہے انہوں نے جو فیصلہ کی ہے ہمارا کام ہے اسے قبول کرنا جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیریسٹر صاحب پارٹی کے صدر بھی تھے اور میرپور سے منتخب نمائندے بھی تھے تو ان سے یہ استعیفہ دلوا کر گان پوائنٹ پہ انہیں صدر بنایا گیا ہے تو کیا یہ ان کے ساتھ جاتی نہیں ہے نہیں نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں بیریسٹر صاحب خود صدر بنیا ہے کیونکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وزیراعظم کے لئے تو تین امیدوار تھے یا کتنے بھی امیدوار تھے سردار عبدالقیوم نیازی ہوگے سردار تنویر علیہ صاحب ہوگے جتنے بھی امیدوار تھے وزیراعظم کے لئے ان سب نے محنت کی تھی اور تب جا کے انہیں صلح ملا تھا تو یہ خبر بالکل جھوٹھی ہے کہ بیریسٹر صاحب کو زبردستی صدر بنایا گیا وہ خود بنے ہیں خوشی سے بنے ہیں صدر ازاد جمعہ و کشمیر کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیریسٹر فورس کے جتنے بھی نوجوان ہیں میرپور میں یا آگے پیچھے پور ازاد کشمیر میں بیریسٹر صاحب کے چانے والے موجود ہیں تو کیا وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں جی اگر بیریسٹر سلطان صاحب مطمئن ہے تو پھر نوجوان بھی مطمئن ہوگے کیونکہ اگلے دن مجھے بھی یہ آپ جیسے بات کریں اگلے دن انفارمیشن آئی کہ کہ کچھ لوگ ہیں جو آگے پیچھے رہتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو گالییں دے رہے ہیں یا اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں کہ بیریسٹر صاحب کو وزیراعظم نہیں بنایا تو ہم عمران خان صاحب کے جانبوج کے نہیں بنایا تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بلکل سو سمجھ کے کیا ہے اور اس میں پارٹی کے لیے ہی کیا کہتے ہیں کوئی آ اچھی بات ہوگی یا ازاد کشمیر کے لیے کوئی اچھی بات ہوگی جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں وزیراعظم سردار عبدالکیوم نیازی صاحب بنیا ہے جی اچھا اس کے علاوہ آپ یاسر سلطان صاحب جو بیریسٹر سلطان صاحب کے سبزادے ہیں ان کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسر سلطان صاحب ان کا کیریئر کا آغاز ہی آپ سمجھیں تو ان کے جو مدہ مقابل ہیں چوہدری محمد صحیح صاحب وہ ایک مضبوط کانیڈیٹ ہے تو کیا یاسر سلطان صاحب ان کو مات دے پائیں گے دیکھئے اگر کیا کہتے ہیں چوہدری محمد صحیح صاحب مضبوط کانیڈیٹ ہیں تو کیا کہتے ہیں بہر حصت صاحب بھی تو ایک مضبوط کانیڈیٹ تھے نا انہوں نے جس طرح کیا کہتے ہیں ازاد کشمیر میں جتنے بھی پارٹیز چاہتی ہیں انہیں شکست دیں انشاءاللہ وہ اس بار ان کے جو بیٹے ہیں فرزن یاسر سلطان محمود چوہدری وہ بھی انشاءاللہ شکست دیں گے چوہدری محمد سے اپنی مخالفین پارٹیز کو جی تو غزشتہ دنوں میں جتنے بھی پیریسٹر فورس کے نمائندے ہیں یا کارکن ہیں وہ کافی ان میں غم و غصہ پایا جاتا تھا امران حان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یاسر سلطان صاحب پی ٹی آئی کے مدوار ہوں گے تو ان کو امران حان صاحب یا پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی دیکھئے اگر کوئی کیا کہتے ہیں اپنے حلقے میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے برپور سپورٹ کیا جاتا ہے بے شک اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن سیال کورٹ میں ایک نوجوان کھڑا تھا لڑکا چوہدری بریار سلیم وہ علاقہ نوجوان ہے اس کی عمر ہے علاقہ آپ دیکھیں گے کہ نون لیک میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان کی عمرے ساٹھ ستر سال سے اوپر ہوتی ہیں لیکن نوجوان تھا تو آج اس نے کیا کہتا ہے الیکشن جیتا کامیاب ہوا تو یہ بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سپورٹ نہ کرے پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی جو بھی امیدوار کھڑا ہوگا میرپور سے جی اچھا آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آئندہ زمنی الیکشن میں سننے میں آیا ہے کہ انصر سارم صاحب راجہ نوید اختر گوگا صاحب یہ بھی امیدوار نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لئے خواہش مان دیں تو کیا آپ سمجھ دے کہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے یا یاسر سلطان صاحب ہی ہوں گے دیکھئے بہرستر سلطان صاحب کے جو فرزن ہیں وہ ہیں یاسر سلطان صاحب اگر یاسر سلطان صاحب کو اگر موقع دیا جاتا ہے اب دیکھئے ہم تو بہرستر صاحب ٹکٹس دے رہے ہیں نہ تو یہ پارٹی کا فیصلہ جو ہوتا ہے اب پارٹی جس مرضی کو ٹکٹ دے گی خواہش مانتا ہے جو جس کے نصیب میں ہوگا ٹکٹ ازاد میرپور سے الیکشن لڑنے کا وہی کیا کہتے ہیں آگے آئے گا ایم ایل اے کی سیٹ میں بہت شکریہ ناظرین یہ تھے عمر مغل صاحب جو کہ نوجوان ابرتے ہوئے نوجوان ہیں اور انہوں نے سیاست میں نیا قدم رکھا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ کافی آگے تک جائیں گے اس کے ساتھ ہی آئی اپنے نیوز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی